موسیقی 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 دار بندہ ہے کوئی بھی بھائی دشمن سو ہوتے ہیں تو باقی اب لڑکا آتا ہے تو احرام لینے کے لئے جانے یہاں سے نا اب یہ شوکے چکروں میں نا یہاں پہ دھوپ پڑ رہی ہے اس کو بند کریں تاکہ دھوپ اندر نہ آئے گرمائش بہت زیادہ ہو جاتی ہے بہت گرمی ہے یار ابھی سے سٹارٹ ہوگے گرمی آگے کیا صورتحال ہونے والی ہے یار ایک چیز دکھانی تھی جو مطلب کہ بتانے میں بہت ایزی لگتی ہے پہلے میں بھی بہت ایزی سمجھتا تھا تھا یہ دیکھرے والیٹ بھرا بڑا ہے بھائی صاحب سوی کارڈ سے یہ یہ چیز جو ہے نا مجھے بڑی پرسنلی نا بڑی پساندہ ہی ان کی موبائل کہیں پہ رکھلے ٹکانے کے اوپر چاروں کارڈ نکل آو باہر بھائی یہاں پہ جو چیزیں تھی نا چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بتا دیتا آپ لوگوں کو کہ یہاں پہ بینک کی کارڈ جو ہے وہ لیبر کلاس میں نہیں بنتا اللہ کا شکر ہے آپ کے بھائی کا بینک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو یہ بھائ مشکل بنتا ہے اور اس کے بعد یہ ایمریٹس آئی ڈی اور دوسرے نمبر پہ یہ ڈرائیونگ لائسنس اب ڈرائیونگ لائسنس اپنے آپ میں بہیسا بہت بڑی کہانی ہے بڑے بڑا ٹائم جو یعنی کہ ویڈیو نہیں بنایا وہ ایسے دکھانے والا ٹائم تھا بڑی سٹرگل سے گزرا ہے آپ کا بھائی بہت سٹرگل کرنی پڑی اس کے بعد گولڈن چاس میں میں سے میں نے کلیر کیا ہے فرسٹ اٹیمٹ میں بندوں نے اتنا مجھے ڈرائی ہوا تھا اور ڈرنے والی بات بھی تھی ڈرائیونگ لائسنس دبائی کا کسی سے بھی پوچھنا آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ٹائم پیریڈ ہے اس سے آپ کو گزرنا ہی گزرنا ہے آگ کا دریہا ہے اور ڈوب کر جانا ہے یہ وہاں سسٹم ہے یہ جب تک نہیں تھا تب تک کتنے دیرم میں نے ضائع کی آنے جانے میں اور ٹیکسیوں کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا بھائی اور فائنلی یہ جی آپ گاڑی کا کارڈ جو فورچونر کا گم گیا تھا پاکستان میں اور اس کی قیمت کتنی ڈی ویل یہ ہو گئی تھی یہاں پہ میں ابھی یہ پھینک دیتا ہوں پھر بھی مطلب کہ یہ پھینکنے والا نہیں ہوں ویسے بتاروں کہ یہ پھینک دیتا ہوں تو یہ ایزیلی دوبارہ بن جائے گا جب دل چاہے دوبارہ آن لائن اپلائے کرو بن جائے گا یہاں پہ آن لائن سسٹم بہت تیز ہے بہت تیز آن لائن سسٹم ہے میک کی لائف اب پہلے سے کافی زیادہ نا یہاں پہ سٹیبل ہو چکی ہے الحمدللہ اللہ 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 شکر ہے ابھی لڑکے کی کال آئی ہے وہ کوئی ٹیمپو شیمپو لینے کے لیے گیا ہے وہ کام کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی وہ لیٹ ہو جانا ہے آپ ایک دفعہ چلیں جاؤ پری جگہ پہ تو ہم لوگ اپنا واپس جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو روم بھی دکھا دیتے ہیں اپنا یہ باہر سے بیلڈنگ ہے اور باقی یہ مین گیٹ ہے جس جگہ بھی آپ کا بھائی جائش پذیر ہے یہاں سے بیسے لیفٹ جاتی ہے پر یہاں سے ہی چلے جاتے ہیں ہم لوگ یہاں سے بلکو یہاں پہ رائٹ آئیے سامنے جی روم کھل جانا سمسن یہ جی یہ روم ہے صحیح کرنے والی ہو گئی ہے یہ جی آپ کے بھائی نے اوون شو میں ساری لائف شائع سیٹ کی ہوئی ہے یہ جی سٹوڈیو ہے اور یہاں آپ کا بھائی رہتا ہے بلکی اچھا ہے بہت اچھا ہے آپ کو پتا ہے مجھے رینٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اب گارہ ڈونڈ رہا ہوں باقی اپ ڈیٹ دوں گا اب موٹی موٹی اپ ڈیٹ ہو گئی ہے زندگی میں وہ بتائیں آپ لوگوں کو قریبا تقریبا چار سے پانچ دن ہو گئے ہیں جب آپ کو بتایا تھا کہ کمرہ کے لئے جا رہے ہیں بس تب سے بس جا ہی رہے ہیں جائے نہیں ابھی تک کیونکہ دوستر سے ساتھ جانا تھا دوست کی ڈسیجن ہو گیا یہ چینج ان کا کوئی کام تھا یہ تو اس وجہ سے کر کے میں نے کہا چلو آج آ جائے گا کل آ جائے گا اور وہ نہیں آ سکا کیونکہ اس کے ابھی پدرہ بیس دن لگ جانے تھے تو میں رمضان میں عمرہ کرنا چاہتا تھا کوئی ڈاکومنٹس کہہ رہے تھے کہ کلیر کرنے والے ہیں تو وہ آن لائن چیک کیا رہا ساری جانے کی کھپتا رہا کہ کیسے ہونے ہیں وہ سارا کچھ کلیر کیا انشاءاللہ امید ہے کہ رستے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو آن لائن سسٹر ہے آن لائن اپلائے ہو جائے گا اب یہ احرام وغیرہ بھی لینا ہے اور کچھ چیزیں جو نا وہ رستے میں شاپنگ کرتے کرتے جانا ہے آپ گرمی دیکھ رہے ہیں اوپر سے یہ باندھ کریں اس کی بیس کر کے نا اور زیادہ اندر گرمی ہیٹ ہے ایسی چلو ایسی 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 تھوڑا سپیڈ آپ کرنا پڑے گا بس اب اب ہو جائے گی ٹھانڈ دیکھو ایسی روڈ جرنی ہوتی ہے یہ جی آپ کھلا ڈولا روڈ آ گیا ہے اس کے اوپر ٹرافک اتنے زیادہ نہیں ہے بیسے کافی زیادہ جو راشتہ نا وہ پیجے چھوڑ کر آ گیا ہوں جانس میں سفر سٹارٹ کی ہے نا اواز انیس گھنٹے کا سفر بتا رہا ہے اب میرا سفر رہ گیا ہے تقریب تقریب صرف اور صرف ساڑھ ستارہ گھنٹے کا سفر رہا ہے ابھی کیپ اون گوئنگ بس اور یہ اس سیٹویشن ہے جی رستے کی سائیڈ پہ جا دیکھو رمبل وغیرہ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اب شاید ایسا ہی روڈ ملنے والا ہے کچھ چینڈی ہوئی تو وہ ہی بتاتے جائیں گے صالات سلام علی المصطفی ایسی نیوزی نے جاڑی چلا چلا اس طرح اس طرح آنکھیں باندھونے لگ پڑی میں نے کہا چلو اولڈ کر لے کیونکہ افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے روزہ افتار کرنا ہے سارا کچھ کھانے پینے کے لئے لے لیا ہے پانی لے لیا ہے سارا کٹھا گھلے کیونکہ سفر کافی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ یہ چوکلٹ ہو گئے رہا سارا کچھ روزہ افتار کریں گے اور سفر کنڈی میں رکھیں گے ابھی صرف اور صرف چار گھنٹے کا سفر ہوا ہے ابھی باقی پندرہ گھنٹے کا سفر رہتا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے عمرہ میں مدینے چلا میں مدینے چلا بس خوش ہی ہو رہی ہے اچھا ہے اگر ابھی نانہ کرتا تو پھر رہتا رہتا رہ ہی جانا تھا میں نے کہا یہ پہلے کام جو کرنے والا نے یہ پہلے کرو گئی یوں ہی اسے آؤٹ ہوا انہوں نے اسٹیپ لگا دی آؤٹ کی تو اس کے بعد جو آگیا ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ جا کے فنگر پرنٹ دو فنگر پرنٹ دیئے فنگر پرنٹ دینے کے بعد آگے گاڑی کی انسپیکشن کروانے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں یہ گاڑی انسپیکشن کے لیے سبی کھڑی ہوئی ہیں تا کہ کوئی گاڑی بھی لگل چیز تو نہیں ہیں جب یہاں پہ کلیئر ہو جائے گی اس کے بعد ہم نکل جائیں گے اور مجھ سے صرف اور صرف کیا مانگیا ہے گاڑی کا ملکیا مطلب کہ گاڑی کی کوپی اور دوسرے نمبر پہ یہ پاسپٹ چاہیے ہوتا ہے اس آدھ میں یہ ٹکٹ بنا گے دیتے ہیں جب آپ لوگ آؤٹ ہوتے ہیں وہ اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے یہ سٹیمپ لگوال ہے نہیں بس اس کے بعد لیٹ کرو یہ ڈیریکشن کو پچھا رہا تھا جب بولڈر کراس کیا تو سم بند ہو گئی ہے اور نمبر سب سے پہلے سم لینے پڑے گی تاکہ ہمیں ڈیریکشن کا پچھا سکے اب بھی کسی کنٹری میں جائے سب سے پہلے سم کار لے لیں جب سم کار لے لیں گے انٹرنیٹ آن ہو جائے گا پھر آپ فیملیر ہو جائیں گے بے شک ساری زندگی آپ نہیں آئے ہوئے آلماسٹ آٹھ گھنٹے ہوگے اور یہاں پہ آپ فیول دوسرے دفعہ فیل کروا رہا ہوں ویسے ہاف ٹینک کی آگے بھئی پتا نہیں ہوتا کام پہ ملے گا کام پہ نہیں ملے گا جب ہاف ٹینک ہوتی ہے میں فارا فیل کروان اللہ پڑتا ہوں باقی وہ پاکستان کے جنڈا بنا ہوا ہے مگر کہ ریسٹرائی پاکستانی ہیں اور سسو بھی کرنا ہے کلیر کر لے بھئی سب سارا کچھ اور فردہ ہلکا بوکا کھا رہے نمکین کیونکہ میٹا کھا کھا کے بہت ہوتا ہے یہ اوور کر لیا شگر نہ ہو جائے گا افتار لاہور ہوتل اینڈ باربی کیوں کی تھا دیکھنے میں تو اچھی لگ رہی بریانی ویسے ٹرائے کرتے ہیں ماشاءاللہ بہترین بھئی بھئی یہ سامنے سے بریانی کھائی ہے اور آپ کے بھئی کا دل ہی نہیں کر رہا اب یہاں سے لنے کے لیے کیونکہ پہلے ایک دفعہ عاملی حصہ ہوئی تھی تو میں نے وہ ٹارگٹ بنایا ہوا تھا اور یہاں جا کے سونے کر لیں اب اس طرح کروں گا کہ یہاں سے انشاءاللہ صبح سہری کر کے نکلوں گا کیونکہ یہاں پہ سب ہی سونتے ہیں واش روم ادھر جانے کے سامنے چلا جائے یہاں پہ کھانے پینے کا بھی ہے اور سیکیورٹی بھی ہے کیونکہ پٹرول سٹیشن ہے تو سکون سے یہاں سے نکلوں گا تھوڑی سی بس نیپ لینی ہے اس کے بعد انشاءاللہ جا کے اپنی منزل پہ جا کے رکھیں گے مکہ میں مکہ سے پہلے بطلہ کہ مکات پہ جا کے جو ہے نا وہ انشاءاللہ احران وغیرہ بانیں گے وہاں پہ بس رکھنا اس کے بعد مکہ ڈیریکٹ اگر چینل کو پہلی بار دیکھ گئے ہوئے ہو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گے کل صبح یہاں سے ویلوگ نیکس سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ موسیقا